موسیقی اسلام علیکم معزز سامین و ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں آپ کو آشورہ کے روزے کی فضیلت اور آشورہ کے دن صدقہ و خیرات کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے واقعات سناتے ہیں جن سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ بھی آشورہ کے دن کو ضائع نہیں جانے دیں گے اور جو بتائے جانے والے آمال ہیں آپ بھی ان آمال کو نہیں چھوڑیں گے آپ لوگوں سے عدبن گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ جو کچھ بھی بتایا جائے گا آپ ان پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکیں دسویں محرم شریف یعنی آشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام والتسلیم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا چند حدیثیں سنیے فرمایا آشورہ کا روزہ رکھو اس دن انبیاء اکرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اس حدیث شریف کے تحت علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آشورہ کی فضیلت بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت قدیم زمانے سے چلی آتی ہے ابن رجب نے فرمایا کہ اس دن نوح اور موسیٰ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے اور اہل کتاب بھی اس روز روزہ رکھتے تھے اس طرح زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وحشی اور زہریل جانور بھی روزہ رکھتے تھے خطیب نے تاریخ میں مرفوع حدیث شریف ذکر کی ہے کہ پرندے آشورہ کا روزہ رکھتے تھے سبحان اللہ خلیفت القادر باللہ سے روایت ہے کہ وہ ہر روز چونٹیوں کو روٹی بھیجا کرتے تھے جسے وہ کھا جاتی تھی مگر وہ آشورہ کے روز روٹی کو نہیں کھاتی تھی سبحان اللہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالی کے مہینے محرم آشورہ کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مرورہ میں داخل ہوئے تو یہودیوں کو آشورہ کے دن روزہ دار پایا آپ نے فرمایا کہ یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اس کی قوم کو ڈبو دیا لہذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں تو آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو اس کا حکم بھی دیا سیدہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے آشورہ کا روزہ اور ذلحجہ کا اشرا یعنی پہلے نو دن اور ہر ماہ کے تین دن کے روزے اور فرض نماز فجر سے پہلے دو رکعات یعنی سنت نماز سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم الرزوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہودی و نصرانی تعظیم کرتے ہیں تو رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو البتہ میں نووی کو بھی روزہ رکھوں گا سیدنا حضرت ابو قطادہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دے گا اور یہاں پر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے امام نصف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار تھا آشورہ کے روز جیل خانے سے بھاگ گیا کافر اس کے تعاقب میں نکلے جب اس کے قریب پہنچ گئے تو مسلمان قیدی نے دعا مانگی الہی یوم آشورہ کی برکت سے مجھے ان سے نجات عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو اندھا کر دیا اور وہ اس کو نہ دیکھ سکے سبحان اللہ اس نے آشورہ کا روزہ رکھا جب رات آئی تو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ آئی بھوکا ہی سو گیا خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ شربت لائیا ہے اس نے اس کو پی لیا اس کے بعد وہ دس سال زندہ رہا اور اس کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی سبحان اللہ آشورہ کے روز صدقہ و خیرات کرنا بڑا سواب ہے اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں یہاں اور ایک حکایت بیان کی جاتی ہے آشورہ کے روز ایک فقیر قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام اس دن کے حق کے لیے کچھ دو قاضی صاحب نے مو پھیر لیا اور اسے کچھ نہ دیا ایک نسرانی نے دیکھ کر اتنا دیا کہ وہ راضی ہو گیا جب رات آئی تو قاضی نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل سونے اور دوسرا یاقوت احمر کا بنا ہوا ہے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ تیرے تھے اگر تو فقیر کی حاجت پوری کرتا مگر جب تو نے اسے محروم کر دیا تو اب یہ محل فلا نسرانی کو دے دیئے گئے اللہ اکبر جس نے فقیر کی حاجت پوری کی تھی جب قاضی بیدار ہوا تو نسرانی کے پاس جا کر اس نے کہا کہ ایک لاکھ روپیے لے لو اور جو فقیر کو خیرات دے کر ثواب حاصل کیا ہے وہ مجھے دے دو نسرانی نے کہا کہ اگر تو ایک محل کی چوکھٹ کے ایک لاکھ روپیے دے دے تو تب بھی میں اس کا ثواب تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا دیکھا آپ نے اس روز صدقہ و خیرات کیا رنگ لاتا ہے ایک اور حکایت یہاں بیان کی جاتی ہے روز الافکار میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آشورہ کے روز سات درہم خیرات کیے اور سال بھر اس کے عوض اس کا انتظار کرتا رہا جب دوبارہ آشورہ کا دن آیا تو اس نے ایک عالم دین سے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آشورہ کے دن ایک درہم خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ہزار درہم عطا فرمائے گا تو اس نے کہا کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میں نے پچھلے آشورہ کے دن سات درہم خیرات کیے تھے اور پورا سال گزر گیا ہے مگر اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ملا جب رات آئی تو ایک آدمی سات ہزار درہم لے کر اس شخص کے پاس آیا اور کہا اے جھوٹے یہ سات ہزار درہم پکڑ لے اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا مگر تُو نے صبر نہ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں حباب اور رشتہ داروں کو شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں خدا حافظ